ناظرین جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ارسنس ایکاؤنٹ بنانا ابھی بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن دو منٹ کے اندر آپ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ اپنے مسئلے کو سول کر سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہاں میں نے ایک چینل کو انڈرگیو میں بیجا ہے اور اس کا ابھی اس ٹیپ ٹو میں پروسنگ چالو ہے انشاءاللہ چینل مولٹائزیشن ہوئے گا تو اس کا پوسٹ کو ہم کمیونٹی میں اپنے لگائیں گے آپ بھی وہاں لائک اور کمیونٹ کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے طرف ناظرین اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے ارسنس ایکاؤنٹ کے اگر بنانے کے لئے کچھ پروبلم آپ کو سامنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو گھر سے دیکھیں اور اس میں ہم نے کیا اس ٹپ پالو کیے ہیں تو آپ کے آپ بھی اس ٹپ کو پالو کریں اور آپ کا ایکاؤنٹ بن جائے گا سب سے پہلے ناظرین آپ کو ایک فریش جی میل ہونا چاہیے جو کہ پہلے آپ نے کبھی لوگوں نہیں کیا ہے تو اس کے علاوہ ہم نے ابھی جی میل بنایا ہے ناظرین جی میل بنانے کے بعد ہم یہاں ایٹسس کریئٹ کرنے کے لئے ٹرم کو سلک کریں گے تو ہمارے ساتھ پوچھے گا کہ آپ اپنے کنٹری کو سلک کریں یہاں ہم اپنے کنٹری کو پاکستان آپ کے سامنے سلک کریں گے اس کے علاوہ ناظرین آگے کا جو پروسس ہے آپ کو بھی میں دکھاتا چلوں تاکہ آپ بھی اس چیز کو کرتے رہیں ناظرین آپ کو یہاں جی میل بنانے کے بعد آپ کو ٹو اسٹیپ ویریپیکشن کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو آپ کا ایکاؤنٹ نہیں بن جائے گا لیکن ٹو اسٹیپ ویریپیکشن کے لئے اگر آپ کے ساتھ پروبلم ہے نمبر کو لگانے کے لئے تو آپ زونگ کے نمبر کو ٹرائی کریں یوپون کے نمبر کو ٹرائی کریں آپ کا کام ہو جائے گا اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلوں کہ اس میں ہم نے جو استعمال کیا ہے تو ہم نے زونگ کا نمبر استعمال کیا ہے اور ہم نے اس کا جو فورن کنٹری سے ہم نے اس کا جی میل بنایا ہے اور وہاں ہم نے دوسرے نمبر سے اس کو ویریپیکشن کیا ہے ناظرین تیسرا آپشن اس کا یہ آتا ہے کہ آپ اپنے نام کو لکھیں اور اس کے جو اسٹیپ ون میں آپ کا جو ایڈریس ہوئے گا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے محلے گلی وغیرہ کا نام نہیں لکھنا چاہیے اس میں آپ کو مدہ اپنے کیا رکھنا چاہیے کہ آپ کو اپنے مین سٹی کا پوسٹل کورڈ مین سٹی کا نام اور مین سٹی کا ایڈریس آپ کو دیکھنا یعنی دینا چاہیے اگر آپ اس چیزوں کو دیں گے تو آپ کا اپروال بہت جلد ہی آ جائے گا اور اس کے نیچے ناظرین یہاں ایک جگہ ہے جو کہ میں نے حالی چوڑا تو آپ اس میں کوئی چیر چارٹ نہیں کریں اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کا جو سٹیپ ٹو ہے تو آپ کو وہاں بھی کچھ لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا لکھنا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے جو ہی ناظرین آپ کا ایڈریس ایکاؤنٹ کریئٹ ہوئے گا بن جائے گا اس کے بعد آپ اپنے من پسند کوئی ایڈریس لگائیں اپنا نام لگائیں کوئی پروبلم نہیں ہے بس آپ کو یہاں دو چیزوں کا حیال رکھنا چاہیے ایک اپنا کانٹری سی لکھونا چاہیے اور دوسرا آپ کا جو ایکاؤنٹ کا مطلب پروپیشنل ہے اس کو آپ کو انڈویجل رکھنا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں چینج نہیں ہوتے ہیں تو ہم آپ یہاں اپنے ایڈریس ٹو کو ڈال رہے ہیں جو کہ ہم انہیں سیکرورٹی اور پروسک سے لیے اس کو چھپایا ہے تو آپ یہاں اپنے صحیح طریقے سے صحیح اپنے محلے وغیرہ کا نام نہیں لکھیں اپنے سیٹی کا کوئی پوسٹل کورٹ دیں اور آپ اپنے شناسی کارڈ کے اوپر لکھے گئے ایڈریس کو پہلے نہیں ڈالیں کیونکہ آپ کو یہاں بہت دکت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ناظرین اس ٹپ آپ کا کچھ ایرر دکھا ہے تو آپ کو دوسری بات اس کو ٹرائی نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو دوسری بات دوسرے فریش جی میل کو بنا کے اس کے اندر گسنا ہے اور یہی جو میں نے اس ٹپ بتائے ہیں آپ کو فالو کرنا ہے تو آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دو منٹ کے اندر ابھی پچیس دسمبر سے اس چینل کو ابھی آپ کے سامنے میں نے مطلب اندر ریو میں بھی بیج دیا ہے اور اس کا جو ٹو اسٹپ ویریپکیشن ہے اس نے آپ کے سامنے میں نے کر کے آپ کو دکھایا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین جو اس چینل کے اس ویڈیو ہیں تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک مہینے سے اس طرح پڑا ہوا ہے کہ اس کا منٹائزیشن کرنے کے لیے ہمیں ٹو اسٹپ میں جاتے ہیں تو یہاں ہم نے بہت کوشش کیا بہت دماغ لگایا لیکن ہمیں کامیابی اور سکسس نہیں ملا لیکن جو بندے ہار نہیں مانتے ہیں تو ایک ایک اسٹپ کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ لوگوں کا کام نکل جائے گا کر کوئی بندہ بولتا ہے کہ بھائی ابھی فاکستان میں یوٹیوب باغ گیا ہے یا آپ کا ایڈسنس وغیرہ نہیں بنے گا تو یہ لوگ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ حقیقت نہیں بتاتے ہیں اور اپنے ایڈسنس کو پکڑنے یا حریدنے کے لیے بولتے ہیں بلکل آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس طرح میں نے آپ کو بولا آپ کو اس طرح کرنا چاہیے جو ہی آپ کو یہاں اس اسٹپ کو آپ ڈن کریں گے تو تیسرے افشن میں آئیں گے تو آپ کو یہاں اپنا نمبر ڈائل کرنا ہے نمبر ڈائل کرنے کے بعد ناظرین آپ کے سامنے ایک اوٹی پی کورڈ آئے گا تو اس اوٹی پی کورڈ کو ڈالنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ترنت رکنا چاہیے رکنے کے بعد فوراں آپ کا جو چینل کا جو ایکسس ہے وہ گوگل ایرسنس پکڑے گا اور خود مطلب آپ کا سٹیپ ٹو پروسس میں چلا جائے گا جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا جو کہ میں نے ابھی یہاں کوڈ آ گیا ہے تو کوڈ کو آپ کے سامنے میں نے ڈال دیا تو آپ کو یہاں اس طرح رہنا ہے توڑا ٹھہرنا ہے جو ہی آپ ٹھہریں گے تو ترنت آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہاں آپ کا سٹیپ ٹو ابھی مطلب فروسنگ وغیرہ پکڑے گا تو آپ کو یہی اس اپشن کو دبانا ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ لیجئے میں آپ کو زوم کر کے تورہ دکھاؤں تاکہ آپ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں ابھی اس کا سٹیپ ٹو جو کہ پروسنگ وغیرہ ابھی پکڑ رہا ہے اور انشاءاللہ اس کا چینل ابھی مونٹائزیشن ہو کے آئے گا اور میں نے آپ کو بتایا جو کہ آپ کا جو یہ ایرسنس ایکاؤنٹ کریئٹ کرنے کا طریقہ ہے تو آپ کو دو دن کے بعد یہاں دو تین ہفتے کا نام دیا ہے لیکن آپ کو دو تین دن کے بعد اپنے ایرسنس ایکاؤنٹ کے جی میل میں جا کے چک کرنا ہے تو آپ کو وہاں کنفرمیشن کا میسج مل جائے گا آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ کے سمجھ میں آیا اگر سمجھ میں آیا تو آپ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اگر کریٹر ہم سپر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفیکشن کو ان کریں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو کے لیے ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں ناظرین اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا پروبلم ہے کہ آپ سول نہیں کر سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے پروبلم کو سول کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے سپورٹ کے لیے بیٹے ہیں امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے فیج میں آکے ہمارے نمبر سے ہمیں ورساب کر سکتے ہیں بنے رہیں دیکھتے رہیں کریٹر ہم سپر کو